انسانی جسم کے وہ حصے جو ساری زندگی کام نہیں آتے ہیں بلکل بیکار ہو چاہتے ہیں بیورز یوں تو خدا کی بنائی ہوئی ہر تخلیق نایاب اور کام کی ہوتی ہے بلک خصوص انسانی جسم انتہائی پیچیدہ نظام پر مبنی ہے جسے سمجھنے کے لیے سائنس دان بلینز ڈالر خرچ کر چکے ہیں مگر ابھی تک شاید انسانی جسم کے پچاس فیصد حصے کو بھی بمشکل سمجھ پائے ہیں جیسے موت کا راز روح کا فنا ہو چانا یہ ایسے پرسرار راز ہیں جو شاید بروز قیامت تک بھی معلوم نہ ہو سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانی جسم کے انعضاء کی بات کریں گے جو لاکھوں سال پہلے تو انتہائی اہم تصور کیے جاتے تھے مگر آج کے انسان میں بلکل بیکار ہو چکے ہیں جی ہاں یہ بلکل بات سچ ہے لاکھوں سال پہلے کے ہومو سیپین اور موجودہ ہومو سیپین انسانوں میں بے پناہ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور کئی از تبدیل ہو چکے ہیں ویورز ان بیکار ہونے والے انسانی آرگین میں شامل ہیں سب سے پہلے ٹیل بون جی ہاں انسانی دھم یہ نام سن کر آپ ضرور ہنسیں گے مگر یہ سچ ہے جس طرح جانوروں کی دھم ہوتی ہے انسان کی ریڈ کی ہڈی کے ساتھ بھی ایک ٹیل بون لگی ہوتی ہے یہ ٹیل بون ریڈ کی ہڈی کے آخری چاروں ونز میں ہوتی ہے جو ملکل ٹیل بون بناتی ہیں ان ہڈیوں کو سائنس کی زبان میں ریڈیمنٹری بونز کہا جاتا ہے کیا زمانہ قدیم میں لاکھوں سال پہلے انسان کی بھی دھم ہوتی ہے سائنس دانوں کا خیال ہے ایسا نہیں تھا لیکن چونکہ انسان بھی ایک مامالیہ گروپ ہے یعنی دودھ پلانے والی مخلوق اس لیے ٹیپ بون کا ہونا لازمی ہے تاہم اب تک سو سے زائد ریپورٹس ایسی آس چکی ہیں کہ جس میں بچوں کی بقائدہ دھم بھی بنی ہوئی تھی جو سرجری کے بعد الہدہ کی گئی تھی جی ہاں اکل کی دھاڑ نام تو ضرور سنا ہوگا اکل کی دھاڑ بچوں کی سب سے پہلی دھاڑ ہوتی ہے سائنس دانوں کے مطابق لاکھوں سال پہلے وزدم ٹیت انسان کے لیے بہت کرامت تھا انسان اس دانت کی مدد سے سخت سے سخت چیز کو بھی کاٹ لیتا تھا بالخصوص شکار کے زمانے میں جب آگ بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی انسان اس دانت سے جانوروں کا گوشت بغیر پکائے کھا لیتا تھا مگر اب ایسا نہیں ہے انسان نے نہ صرف آگ پر کھانا پکانا سیکھ لیا ہے بلکہ خود کو انتہائی نرم غذا کا آدھی بھی بنا لیا ہے یوں وزدم ٹیت ایک بیکار انسانی آرگن ہے اپینڈکس اس نام سے تو آپ خاصے آشنا ہوں گے اکثر یہ عزو درد کرنے لگتا ہے اور ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے اسے نکال دیتے ہیں آئیے جانتے ہیں لاکھوں سال پہلے اپینڈکس کی کیا اہمیت تھی اپینڈکس بڑی آنٹ کے ساتھ ایک خالی پاؤچ ہوتا ہے اپینڈکس دراصل لاکھوں سال پہلے نظام احضام کا اہم حصہ تھا جب انسان نے نئی نئی سبزیاں ایجاد کی تھی اس پاؤچ سے ایسے کیمیکل نکلتے تھے جو سبزی کو حضم کرنے میں آسانی فراہم کرتے تھے مگر اب ایسا نہیں ہے ایولیویشن کے عمل کے بعد یہ انسانی اجزاء بلکل بیکار ہو چکا ہے اب اس سے یہ کیمیکل نہیں نکلتا ہے ہر بیس میں سے ایک شخص کو اپینڈکس کی بیماری ضرور لگتی ہے مردانہ جسم پر موجود دودھ پلانے کے غدود ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل انسان ایک ممالیہ مخلوق ہے یعنی دودھ پلانے والی مخلوق سائنس دانوں کے مطابق انسان عربوں سال پہلے جب روح زمین پر نمودار ہوا تو ابتدا میں بچہ تو عورت ہی پیدا کرتی تھی مگر مرد بھی بچے کو دودھ پلاتا تھا لیکن ایولیویشن کی عمل کے بعد مرد کی دودھ پلانے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی اس کے علاوہ سائنسی طور پر یہ نپل تب پیدا ہوتے ہیں جب سپرم اور ایگ آپس میں میٹ کرتے ہیں ایمی برالز نامی سسٹم میں سب سے پہلے فیمل تیار ہوتی ہے ہو کر میل بن جاتا ہے اس عمل میں نپل بھی پیدا ہو جاتے ہیں بودی ہیئر ویسے تو انسانی جسم پر بال بہت معمولی ہوتے ہیں مگر کچھ خاص مخصوص حصوں پر ان کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے سائنس دانوں کے مطابق پرانے زمانے میں انسان جب جنگل اور غاروں میں رہتا تھا اور انہیں بالکل نہانا نہیں آتا تھا تب اس کے جسم میں بے شمار کیڑے مکوڑے ساتھ رہتے تھے جیسے جنگ وغیرہ آج بھی انسانی بالوں میں پائی جاتی ہے یہ کیڑے انسانی جسم کا خون چوسنا شروع کر دیتے تھے جس سے کئی پیچیدہ بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی تھی اس کے علاوہ انسان زیادہ تر تھنڈے ٹمپریشر میں رہتا تھا قوت مدافعت نے یہ بال تب پیدا کیے کہ انسانی جسم ان کیڑے مکوڑوں کے خلاف مضاہمت بھی کرے اور تھنڈ سے بھی محفوظ رہے مگر آج کل انسان نہ صرف نہاتا ہے بلکہ گرم اور متدل محول میں بھی رہتا ہے جس سے انسانی جسم کے کئی حصوں کے بال خودکار طریقے سے کم ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ